الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صفروا والصابر والرابط واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم اللہم صل على سجدنا محمد وعلى آل سجدنا محمد مبارک وسلم اللہم صل على سجدنا محمد وعلى آل سجدنا محمد مبارک وسلم اللہم صل على سجدنا محمد وعلى آل سجدنا محمد مبارک وسلم بہت ہی احترام کے قابل بڑی عزت اور بڑے اکرام کے لائق بزرگو عزیزو اور دوستو دو تین جمعہ سے موضوع چل رہا ہے یہ جو امت ہماری امت مسلمہ یہ مضبوط کیسے ہوگی یہ کامیاب کیسے ہوگی اور ہندوستان کے حالات میں کس طرح سے امت کو تیاری کرنی چاہیے آج کل عام طرف مسلمانوں میں بس ذاتی زندگی کی طرف توجہ ہے پوری قومی اعتبار سے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو سمجھنے سمجھانے اختیار کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے لیکن اس طرح سے حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہوں پوری قوم کی فکر ہو پوری قوم کی سوچ ایک بنے تب ہی حالات کا مقابلہ ہو سکتا اور خود آخرت کی کامیابی کے لیے ہمارے جو انفرادی دینی عامال ہیں ان کا پورا نفع ظاہر ہونے کے لیے آخرت کی کامیابی کے لیے بھی امت کا امت بننا ضروری ہے ایک جسم کی طرح بننا ضروری ہے اللہ نے فرمایا وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْئِعَا اللہ کی رسی کو تم سب مل کر پکڑ ہو جمئیہ امت ایک نہیں ہوگی تو یہ رسی پکڑ میں نہیں آئے گی دین پر بھی نہیں چل پائیں گے اور دنیاوی ترقیبی اللہ کی مدد بھی امت بننے پہ ہے يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَعَعَ اللہ کا ہاتھ مسلمان ملجل کر رہیں تب تو اسی یہ سب ان ویانات کو غور سے سنیں یہ نہ سمجھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں ایک ایک آدمی کا ذہن بدلے گا اسی سے قوم بدلے گی اب ان موضوعات پہ سوچیں گے ہی نہیں تو قوم میں فکر آئے گی کہاں سے اپنی حد تک آدمی کو فکر لینا ہے اور فکر پھیلانا ہے اور امت کے لئے دعائیں کرنا ہے اللہ کے پاس تو پکڑ نہیں ہوگی امت کی فکر لے کے جیئیں گے اس لئے بیانات یہ چل رہے ہیں تو گرشتہ بات آئی تھی کہ امت کے اندر خود اعتمادی ہونا ضروری ہے اسی کے ذمین میں ایک چیز آتی ہے کہ پوری قوم کی نفسیاتی سہت ٹھیک ہونی چاہیے بعض لوگ جسمانی اعتباہ سے ٹھیک ہوتے ہیں مگر سائیکالوجی کے اعتباہ سے بیمار ہو جاتے ہیں سائیکیک ہو جاتے ہیں اور لوگ اپنے گھر والوں کے لئے مصیبت بن جاتے ہیں اور ناکام زندگی ادارتے ہیں جو سائیکیک ہو جاتے ہیں یا تو مایوسی کا غلوہ یا اداسی کا غلوہ یا جوشیلی طبیعت کا غلوہ یہ کیا ہے نفسیاتی مریض ہیں ان کی زندگی فیل ہوتی ہے تو جس طرح ایک آدمی ذاتی طور پر مریض بن جاتا ہے نفسیاتی ایسی پوری قوم مل کے بھی مریض بن جاتی ہے سوچنے کا انداز بگڑ جاتا ہے حساسیت جذباتیت پیدا ہو جاتی ہے تو جب پوری قوم بھی نفسیاتی مریض بن جاتی ہے تو فیل ہو جاتی ہے تو قرآن پاک پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان پورے کے پورے بحیثیت قوم ذہنی مریض نہ ہوں اس کیلئے قرآن پاک میں تین باتوں کی تعلیم دی گئی نفسیاتی صحت امت کی باقی رکھنے کے لئے ایک تو ہے صبر کو سمجھایا زندگی صبر کے بغیر نہیں چل سکتی فرد کی بھی قوم کی بھی کوئی کتاب بڑا کرورپتی ہو وقت کا شہینشاہ ہو اس کو زندگی میں کئی موقع آتے ہیں صبر سے کام لینا پڑتا ہے صبر نہیں لے جا تو اسی دن آؤٹ ہو جائے گا قبر ہو جائے گی تو صبر ایسے ہی مسلمان ذہین اتنی مریض نہ ہو جائیں اس کے لئے بہت کھول کے سمجھایا گیا ہے توکل یہ کائنات کوئی اندھیر نگری نہیں ہے ایک بہت ہی حکیم پلاننگ والے اللہ اس کو چلا رہے ہیں اور وہ اللہ ہی ہمارے سب کام بنانے والے ہیں یہ تھوس اس کا یقین یہ امت کو بیمار ہونے سے بچائے گا اور تیسی چیز ہے توبہ ذاتی زندگی میں یا قومی زندگی میں جو غلطیاں محسس ہو رہی ہے کہ بھائی ہم فلان چیز غلط کر رہے ہیں اس کو چینج کرنے کو توبہ کر رہا ہے پلٹنے کو توبہ ہوگا ہے تو چینج کی طاقت اپنے آپ کو بدلنے کی صفت وقت پڑھنے پر یہ تین صلاحیتیں ہیں تو آدمی نفسیاتی مریض نہیں ہوتا قوم بھی نفسیاتی مریض نہیں بنتا تو ہمارا استماعی یہ تین چیزوں پر مزاج استماعی یہ تین چیزوں کا ہونا چاہیے قرآن مجید نے قوموں پہ بات کی ہے کئی جگہ پر تو کوئی قوم اٹھتی کیسے ہوئے اور گرتی کیسے اس سلسلے میں اللہ نے بتایا کہ ایک اہم ذریعہ قوموں کے اٹھنے کا وہ ہے سبر کی صفات ہوں کہ کچھ صفات اللہ نے بتائی ہیں یہ قوالٹیز ہوں گی تو وہ قوم اٹھے گی اور یہ قوالٹیز نہیں ہوں گی تو وہ قوم گر جائے گی تو وہ جو اللہ نے صفتیں بتائی ہیں ان میں سے خاص نمائع چیز ہے سبر اب عام طور پر اردو میں سبر کا لفظ بہت بدنام ہو گیا سبر کرو سبر کرو لے تو وہ ایسا لگتا کہ اس کو بزدل بنا رہے اس کو نکمہ بنا رہے تو یہ غلط مفہوم پھیل گیا ہے سبر کا یہ مفہوم نہیں ہے سبر کا معنی ہے جمنا ٹکنا وہ اس کے لئے بہدوری چاہیے ہے ٹکنے کے لئے جمنے کے لئے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں سبر کا مطلب مزاحمت چھوڑ دینا سامنے والا کوئی ظلم کر رہا ہے نقصان پہنچا رہا ہے تو اب اس کو روکنے کے لئے جو جدوجہد ہے اس کو چھوڑ دینے کو لوگ سبر کرتے ہیں کچھ بھی مت کرو بھائی مقابلہ مت کرو تدبیریں مت کرو بس خاموش بڑھ جاؤ یہ مفہوم سبر کا سمجھتے ہیں اس لئے لوگ سمجھتے ہیں سبر کا مطلب بزدلی آپ بزدلی کی تعلیم دے رہے ہیں اس لئے آج کے بیان میں کوشش کی جائے گی کہ سبر کا مفہوم کیا ہے قرآن میں حدیث میں قوموں کے اعتبار سے سبر کا مفہوم کیا ہے اور جو سٹیٹجی بنائی جاتی ہے قوموں کی ترقی کی اس میں سبر کی کیا حکمت عملی ہے اور امت کو اب پھر سے امت بنانا ہے صحیح انداز کی تو اس میں سبر کی کیا اہمیت ہے اور موجودہ ہندوستان کے حالات میں جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں اس میں کہاں کہاں سبر کے اپوزٹ کام کر رہے ہیں ہمارا رویہ جس طرح کا سبر قرآن سکھاتا ہے اس سے ہٹا ہوا ہے اور جیس کی تو نو بھر شاید اگلے جمعہ میں آئے گی تو یہ سبر جو ہے مومنوں کی بہت اہم صفت ہے اس سے پہلے کئی ماہ پہلے یا سال پہلے سبر پہ میرا بیان دو تین بار ہو چکا ہے وہ ذاتی زندگی میں سبر کے پہلو سے تھا ایک ایک آدمی کی پرسنل لائف میں سبر کا کتنا مقام ہے اور سبر کا کتنا سواب ہے سبر کی جو فائدہ ہے اس پہ بات ہو چکے لیکن یہ جو بیان ہو رہا ہے قومی زندگی میں بحیثت قوم سبر کے بارے میں ہو رہا ہے تو بہرحال مومنوں کی ایک خاص اہم صفت کے طور پر قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے اس کے بعد کی جو زندگی ہے جہنم سے بچنا ہے تو اس میں بھی اللہ نے خصوصیت سے سبر کا تذکرہ کیا ہے سورہ والحصر ہے جس کو امام شافی نے کہا کہ پورے قرآن مجید کا گویا بیج ہے یہ اتنے ہی اترتا تو پورا قرآن نبی اترتا تو کافی دا گائے ایسی جامع صورت ہے سورہ والحصر ایک ہی سنٹنس ہے وہ سنملا کے صورت سورہ والحصر میں جو ہے فرمایا وَتَوَاسُوا بِالْحَقْ وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرِ کہ مسلمانوں میں آپس میں سبر سیکھنے سکھانے تلقین کرنے کا رواج رہے گا تو ہی دوزخ سے بچے گی تو اتنے چھوٹی صورت میں وہاں سبر کا ذکر ہے تو آخرت کی کامیابی کے لئے بھی سبر چاہیے اور قرآن میں اور جگہوں پر کئی جگہوں پر دنیا میں کامیابی کے لئے سبر کی بات آئی ہے اور ظالم خوبتوں کے مقابلے میں ہسٹری میں قرآن نے جو بیان کیا ہے چھوٹے گروپوں کو بڑے بڑے ظالموں کے مقابلے میں جو کامیابی ملی ہے اور بلندی ملی ہے قرآن نے بتایا کہ ان کے سبر کی وجہ سے ملی ہے نمونے کے دور پر بنی سائل کا یہاں ذکر ہوتا ہے وَأُوْرَسْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَعْضَافُونَ مَّشَارِ قَلْ أَرْضِ وَمَغَارِبْهَا کہ وہ قوم جس کو کمزور کر دیا گیا تھا جس کو کچل دیا گیا تھا زمین کے مشرق میں بھی مغرب میں بھی وہ قوم یعنی بنی سائل اس قوم کو ہم نے پھر اس زمین کا مالک بنا دیا جس کے اندر برکتیں اللہ نے رکھی تھی یعنی فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کی حکومتیں خائم ہوئی بڑی زبردست حکومتیں خائم ہوئی بنی اسرائیل کی ایک دور میں جب وہ نبیوں کے احکام کی پابندی کر رہے تھے تو فیرعون نے ان کو بہت کمزور کر دیا تھا زلیل کر دیا تھا بچوں کو پورے شہید ختم کر دیتا تھا بچوں کو چھوڑتا تھا اور یہ فیرعونوں کا سنسلہ رہا تو سب ان کو کمزور کرتے رہے دوسری قوم نے بھی ان کے اوپر حکومتیں کی لیکن ایک وقت آیا اللہ نے ان کو حاکم بنایا زبردست حکومتیں دی تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ ترہا جو کلمہ تھا اچھا کلمہ وہ ثابت ہوئی انہیں ان کو اروج مل گیا کیوں ملا بما سبرو فرمایا بنی اسرائیل کو ذلت سے نکل کر غلبے کا وقت جو ملا وہ ان کے سبر کی وجہ سے تھا جمنی کی وجہ سے تھا بنی اسرائیل کے مستقل جمع رہنے سے سبر کی وجہ سے ہم نے فیرون جو کچھ سازشیں کر رہا تھا ظلم کر رہا تھا اس کو ہم نے پاش پاش کر دیا اور اس کی قوم جو جو ظالمانہ کاروائیاں کر رہی تھی وہ سب ہم نے ناکام کر دیا کیا صفت تھی بنی اسرائیل میں کیا آگئی تھی سبر اور ایسے ماحول میں جبکہ مسلمانوں کو کفار سے بہت سخت کشمکش چل رہی تھی اس کا تذکرہ قرآن میں کئی رکوات میں ہیں بلکہ ایک سورے میں اس کے آخر کو اللہ نے اس سے ختم کیا کہ کفار جو سخت کشمکش کر رہے ہیں ظالمانہ کاروائیاں کر رہے ہیں سازشیں کر رہے ہیں اس پہ آئے سورت کو اللہ نے ختم کیا یا ایوہ الذین آمنو سبرو ہم تو اس سب کر رہے ہیں تم کو کیا کرنا ہے ایمان والا اسبرو سبر کرو سابرو اور ان کے مقابلے میں جم جاؤ رابطو اور ہمیشہ تیاری کی حالت میں رہو دین کی خدمت کے لئے امت کی بقا کے لئے چوکرنے رہو ریڈی رہو ہر برس وَتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِهُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو سازش و حریف کتنا ہی طاقت پر ہو اور کتنی ہی سازشیں کر رہا ہو طاقت بھی بہت ہے اس کے پاس پلاننگ بھی بہت ہے تو فرمایا تم صرف سبر کے ذریعے سے ہی کامیاب ہو سکتے ہو اور بڑی سی بڑی سازش ان کی ناکام ہو جائے گی اگر تمہارے اندر سبر ہے یعنی اپنے اصولوں پر جمنا ہو مراد ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَبُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَا اے ایمان والو اگر تم لوگ جمع رہو گے سبر کرو گے وَتَتَّقُوا اور دین کے تقاضوں پر چلتے رہو گے دین جیسا چاہتا ہے وہ ایسی زندگی گزارو گے قَيْدُهُمْ شَيْعَا ان کی سازش تم کو بلکل نقصان نہیں دے تو صبر کرے قوم صبر کرے زندگی میں حالات بعض ایسے رہتے ہیں ابھی اللہ کے فیصلے آنے میں وقت رہتا ہے جلد واضح میں کچھ کرنے کسے نقصان ہوتا ہے اب آپ اپنے اوزولوں پر ٹھکے رہو پھر وقت آ جاتا ہے کامیابی کب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے بڑی مشکلات سے ان کو گزرنا پڑا کوئی میں ڈالے گئے غلام بن کے مصر میں رہے پھر جیل میں ڈالے گئے بڑی آزمائشوں کے بعد مشکلوں کے بعد ایک وقت آیا کہ بادشاہ بن گئے پہلے وزیر خزانہ بنے پھر بادشاہ بن گئے تخت حکومت پر اس کے بعد ان کے بھائی ایک مرتبہ آئے تو بھائیوں کے سامنے جو انہوں نے بات کی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا دین کے حصولوں کو چھوڑے گا نہیں مشکل سے مشکل حالات میں ویسبر اور سبر کرے گا حالات پر تو اللہ تبارک و تعالی اچھا کام کرنے والوں کا بدلہ کبھی ضائع نہیں کرتے ان اللہ اللہ یزو عجر المحسنی ہے اب پوری قوم کو کامیاب ہونا ہے تو اس کے جو لیڈر ہیں قائد ہیں وہ سبر والے ہونا بے سبرے نہیں طبی قوم کامیاب ہوئے خیادت کی شرط ہے وہ رہبر بنے وہ لیڈر بنے جس میں سبر رہے فرمایا وَجَحَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةِ اور بنی سائل میں ہم نے ائیمہ بنائے قائد لیڈرز کو بھی امام بولتے ہیں رہبر یحدون بھی امرنا جو ہماری ہدایات کے مطابق ہمارے حکم سے ان کو ہدایت منی کب لما سبرو قوم کو لے کر چل سکے کب لما سبرو جب انہوں نے سبر اختیار کیا تو قائدین اگر سبر والے ہوں تب خیادت صحیح ہوتی ہے اور اللہ کی مدد کب آتی ہے کسی بھی قوم کو تو وہاں بھی سبر کرو پہلے پھر مدد آئی یا ایوالذین آمنوا سعینوا بالصبر والصلاح اللہ کی مدد چاہتے ہو اے ایمان والو تو سبر اختیار کرو اور پھر نماز پڑھو نماز سے اللہ کا خرب حاصل ہوگا اور سبر سے جو ہے حالات کا مقابلہ کرنے کا ڈھنگ آئے گا انبیاء تو بہت سارے آئے ہیں پھر کچھ رسول آئے ہیں رسولوں میں بھی سب رسولوں کا مقام ایک نہیں ہے کچھ رسولوں کو علو العظم کہا گیا عظم والے حوصلے والے بڑے بڑے جو انبیاء ہیں تو ان کی بھی جو سفت تھی بڑے بڑے انبیاء کی سبر تھی مشکل حالات میں جمع رہنا اپنے حصولوں پر اپنی محنت پر تو حضور سے اللہ فرما رہے ہیں فَسْبِرْ جیسے رسولوں میں سے علو العظم رسولوں نے جس طرح سے سبر اختیار کیا ہے آپ بھی سبر کو اپنائیے اور یہ کیا فرما وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ کُلُّمْ مِنَ السَّابِرِيَنَ اور ہمارے سامنے میں تذکرہ کر رہے ہیں اسماعیل کا ادریس کا ذُلْكِفْل کا یہ سارے کے سارے کونتیں سبر والے تھے کُلُّمْ مِنَ السَّابِرِيَنَ ہم لوگ مشکل حالات آتے ہیں ایسا سمجھتے ہیں کیا بدخدمت ہے ہماری کیا اللہ نعرہ دے گا معیش ملا تھا یہ اُلٹی کہانی ہماری چلتے رہتی سکایتیں شروع ہو جاتی ارے بھائی ترقی کا راستہ ہی مشکلات سے ہوکے گزرتا ہے تمام انبیاء پر مشکلات آئی ہیں مشکلات سے آدمی نکھرتا ہے مشکلات کے بعد ہی راستے کھلتے ہیں اب مشکلات آنے کو مصیبت کیوں سمجھ رہے ہیں بدخسمت ہی کیوں سمجھ رہے ہیں تو راستہ ہے آگے بڑھنے کا تو یہ سب کے سب سبر والے تھے قرآن مجید میں سبر کو بہت اہمیت سے بیان کیا جائے اس کے فائدے اس کی ہدایتیں نوے بار ہیں نائنٹی نووت بار سبر کا ذکر ہے قرآن مجید میں مگر یہ سبر کیا ہے سبر کا ایک صحیح مفہوم ہے جو عام بھی ہے ماشاءاللہ ایک مفہوم اس کا کہ مصیبت آ جائے تو ناشکری نہیں کرنا اللہ کے احسانات کو بھلا دے کے ناشکری نہیں کرنا مصیبت آ جائے گلے شکوے سے بچنا اللہ کا شکوہ حالات کا شکوہ گلے شکوے سے بچنا اور اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا یہ ہے سبر کا مفہوم یہ لوگوں کو معلوم بھی ہے پھیلا ہوا بھی ہے صحیح بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی مکس ہو گئی اس کے اندر وہ کیا ہے محدود کر دی ہیں سبر کو کہ مقابلے سے بچنا سبر کرو آجے وڑھ کے مقابلہ مت کرو ظلم ہو رہا ہے سامنے تو خاموشی ایک طرفہ خاموشی خاموشی سے انتظار کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ سبر کے ساتھ مفہوم پھیل گیا امت کے اندر پس ایک دم خاموش بیٹھ جانا کچھ بھی نہیں کرنا صرف انتظار کرنا بعض وقت کوئی بڑا فائدہ ایسا رہتا ہے قوم کا ہو ذاتی کہ ایسا سبر بھی کرنا پڑتا ہے ایک دم بھی خاموش بیٹھ جانا پڑتا ہے بلکل حالات کو بدلنے کے لیے کچھ کرنا بھی ٹھیک نہیں رہتا یہ کبھی کبھی ہے ایسا ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ اس ٹرگل چھوڑ دینا کوششیں چھوڑ دینا صرف انتظار کرنا ایسی ہدایت نہیں ہے یہ اگر سبر کا مفہوم مانیں گے تو شریعت کے کتنے ہی حکم بے اثر ہو جائیں گے اور اسلام کی جو روح ہے اپنا حق لینے کی ظلم کا مقابلہ کرنے کی حق پسندے وہ روحی متاثر ہو جائے گی تو کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آ سکتا ہے کہ کچھ نہیں کرنا بس دیکھتے رہنا چیتا ہے لیکن ہمیشہ یہ مفہوم نہیں ہے سبر کا اور اس کی جامعہ جو تاریخ ہے ریفنیشن جو ہے امام راغب نے کیا ہے مشہور امام راغب اسفہانی تو صبر کس کو کہتے ہیں کہ شریعت کا جو تقاضہ ہے شریعت جو کہتی ہے کہ یہ کرنا چاہیے اس وقت اور آدمی کی عقل یہ کہتی ہے تھنڈی عقل کہتی ہے کہ یہ کرنا چاہیے بس اسی پہ اپنے کو جمعا کے رکھنا جذبات میں نہیں آنا شریعت کیا کہتی ہے عقل کیا کہتی ہے اس پہ اپنے کو جمع دینا نہیں اب جذبات میں کچھ نہیں کروں گا بس جو شریعت کہہ رہی ہے وہ وہ ہے صبر اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گدرے ہیں اسلامی فلسفے کے انہوں نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں علم عقل اور دین کے دائیے کو انہوں نے ایک اور ایک بات بڑا دی علم ہمارا نالج جو ہے وہ نالج کیا کہتا ہے اور عقل کیا کہتی ہے اور دین کیا کہتا ہے اس کو اوپر رکھنا اپنی ذات میں دو دائیہ آ رہا ہے اس کو مار دیں گے یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے جو اندر سے جو دائیہ نفس میں جو پیدا ہو رہا ہے یا خواہش جو پیدا ہو رہی ہے یعنی لذت لینے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے انجوائے کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے جو عقل کے خلاف ہے اس وقت تو یہ جو خواہش اور شہوت کا جو دائیہ ہے محرک ہے ایک فیکٹر ہے اس پر عقل دین اور علم کے دائیہ کو غالب کر دینا یہ ہے صبر یعنی اپنی خواہشات پر اور جذبات پر قابو رکھنے کا نام صبر ہے جس وقت جو کہنے کے لئے عقل کہہ رہی ہے دین کہہ رہا ہے وہ کرنا خواہش جو کہہ رہی ہے وہ نہیں کرنا اور شہوت جو کہہ رہی ہے اس پر نہیں اب یہ غلط راستے پر لوگ کب نکلتے ہیں عام طور پر ایک اکیل آدمی بھی اور قوم بھی کہ بعض زندگی میں ایسے موقع آ جاتے ہیں ایک دم جذباتی ہو جاتا ہے آدمی ایک دم غمگین ہو جاتا ہے ایک دم غصے میں آ جاتا ہے ایسے حالات آ جاتے ہیں بہت زیادہ جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے اسی وقت سیدھا راستہ چھوڑ کے ٹرننگ لے لیتا آدمی ایک دم مایوس ہو کے راستہ بدل لیتا ہے ایک دم جوش میں آ کے راستہ بدل لیتا ہے تو جذبات کا جب غلبہ ہوتا ہے اس پر قابو نہیں ہوتا عام طور پر وہی غلط خدم اٹھتا ہے قوم کا بھی فرد کا بھی تو صبر کے معنی ہے جذبات کو بے قابو ہونے نہیں دینا ہمارے اوپر جو جذبات آتے ہیں اس پر کنٹرول کرنا اگر جذبات ہمارے اوپر کنٹرول ہو گئے ایک دم مایوسی ایک دم غصہ ایک دم جوش یہ سب جذبات ہیں ایک دم شہوت کا خواہش کا زور یہ جب جذبات بلغالب ہوتے ہیں تو آدمی کا شعور بیکار ہو جائتا ہے جو آدمی کی سمجھ کی صلاحیت ہے احساس کرنے کی صلاحیت ہے ہوا سے آتراف کی چیزوں کو صحیح محسوس کرنا یہ صلاحیت ہی ہماری ایکٹو نہیں رہتی پھر جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے سورج کی روشنی کی طرح واضح کچھ منظر نظر آ رہے ہیں سینز مگر جذبات میں آدمیوں نہیں دیکھتا سامنے کھلے ہوئے دوپہر کے سورج کی طرح حقیقتیں ہیں سامنے زندگی میں مگر آدمی ایسا ایک دم ناراض رہتا ہے ایک دم غصیم رہتا ہے وہ سب چھوڑے دیتا ہے نظر انداز کر دیتا ہے اور اندر سے آواز بھی دیتے رہے کہ ایسا مت کر مگر جذبات کے زور میں فطرت کی آواز کو بھی نہیں سنتا ہے اور اگر میں یہ کروں گا تو آج کے حالات اس کے لئے موافق ہے نہیں کل کیا ہوگا وہ کچھ نہیں ستا ہے جو ہوتا ہوں لو یہ تو میں کر کروں گا تو نہ آج کے حالات کو سمجھتا ہے نہ کل کیا ہو سکتا ہے میرے یہ اخدام کا اثر یہ سب سے لاپرواہ ہو کے فیصلے کرتا ہے وہ جذبات کی آنڈھی ہے نا بس اس کو بہا کے لے جاتی ہے یہ جذبات کیا ہے یہ ایک نشا ہے اس طرح ایک نشیل آدمی کو کچھ پتا نہیں لیتا جو چاہے کرتا ہے ایسے ہی جذبات والا بھی کرتا ہے بعد میں جب یہ نشا اتر جاتا ہے غصے کا نشا یا مایوسی کا نشا یا جوش کا نشا یا خواہش کا نشا جب یہ نشا اترتا ہے جب اس کو حقیقت سمجھ میں ارے انہوں ایسا نہیں ایسا بولے تھے بات ایسی نہیں ایسی تھی میں کیوں کرا ایسا جب آدمی پشتاتا ہے تو یہ جو کہتے ہیں انسان کو آگے بڑھانے پر ویل پاور خوت ایرادی یہ سبر ہی کا نتیجہ ہے ضبط نفس کنٹرول اپنے اوپر ذات پہ کنٹرول یہ سب سبر کا نتیجہ ہے سبر کے پھل ہیں یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے سارے جذبات کو ہمیشہ ختم کر دیں یہ نہیں ہے اللہ نے جتنے جذبات ہمارے اندر رکھے ہیں ہماری لائف میں اس کا بہت پازیٹیو رول ہے بہت ضروری ہے یہ جذبات کا ہونا لیکن یہ ہے کہ ان جذبات کو اعتدال پر رہنا چاہئے بیلنسنگ کے ساتھ رہنا چاہئے بیلنس چلا جائے گا تو نقصان ہوگا مثلا غصہ ہے اللہ نے رکھا آدمی کے اندر غصے کا انسان میں ہونا بہت مفید ہے اگر انسان میں غصہ ہی نہ ہوتا یا کسی کا غصہ ہی ختم ہو جائے تو کوئی اس کی حقوق چھین رہا ہے تو اس کو بچانے کا جذبہ ہی نہیں آئے گا اس کے سامنے کی پلیٹ ایک آدمی اٹھا کر کھانا کھالے رہا ہے ایسی دیکھتا رہے گا گر غصہ نہیں رہا ہے اللہ نے غصہ رکھا تاکہ آدمی اپنے مفادات کی حفاظت کرے غصہ ختم کر دینے کی چیز نہیں ہے کنٹرول کرنے کی چیز ہے ایسی حمیت ہے جوش میں آ جانا میری والدہ کو ایسا بولتا جا ایسی بے ازدی کرتا جا تو حمیت کا ہونا بھی ضروری ہے اس کے بغیر زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی غیرت کا ہونا ضروری ہے خوف کا ہونا بھی ضروری ہے اگر بالکل ہمیشہ خوف نکل جائے گا تو نقصان چیزوں کا نقصان ہو جائے گا اس کو خوف بھی چاہیے گل میں ہاتھ ڈال رہا کہیں سامت تو نہیں ہے خیال آنا چاہیے تو انتظام کر کے ڈالے گا خوف ایک جذبہ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے ایسی جنسی جذبہ شہوت ہے سیکس ہے وہ بھی بہت ضروری ہے ونہ دنیا نہیں چلے گی جو سکون قلب جو سکون جسم کو ملتا ہے اس سے ملتا ہے ونہ انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا اگر سیکس نہیں ہوتا ایسا ہی پیسہ کمانے کا جذبہ ہے یہ بھی بہت ضروری ہے یہ جذبہ نہیں ہوگا تو کیسے آگے لائف بڑھے گی تو یہ جتے بھی جذبے ہیں یہ سب ختم کرنے کے لئے نہیں ہیں اور ختم کرنا چاہیں تو ہم ختم کر بھی نہیں سکتے ہیں ان جذبات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے غصہ رہے مگر کنٹرول میں رہے شہوت رہے کنٹرول میں رہے تو اسی کنٹرول میں رکھنے کی صلاحیت کا نام ہے صبر بے سبری ہمیشہ جذباتیت کا اثر رہتا ہے وہ زیادہ جذبات میں رہنے والا آدمی ہے اور رییکشن کی طبیعت ہے کبھی بھی رییکشن کے طور پر بے سبری ہوتی ہے رییکٹیو بیہیوئر گولتے ہیں اس کو اب ایسا آدمی کیا ہے اپنے ارادے سے اپنے پلانے سے کام نہیں کرتا دوسرے لوگ جو کرتے رہتے ہیں اس کے رییکشن میں ہی رہتا کبھی بیوی ایسا بولی اب اس کے رییکشن میں کر رہا آفس میں ایسا آ رہا اس کے رییکشن اپنا ایکشن نہیں رہتا اس کی زندگی رییکشن رہتی جذبات والے کی اس لئے کہ آس پاس والے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں یہ جذبات میں کھو جاتا اب اس کے پورے کام جذباتی ہو جاتے ہیں اب یہ جو جذباتی آدمی ہے بے سبرہ عام دنوں میں کچھ بھی نہیں کرتا کہ وہی معاملے میں اس کی جو سونچ ہے اب حکومت کا فیصلہ اس کے خلاف آ گیا اچانک مشتہل ہو جاتا کوئی خلاف شریعت فیصلہ آ گیا قوم کے خلاف فیصلہ آ گیا خالی دنوں میں تو اس کی کتنی ضرورتیں سمجھانا اس کے لئے سٹرگل کرنا کچھ بھی نہیں وہ موضوع پر سوچتا ہی نہیں اب حکومت کا فیصلہ آتا ہے کیسا یہ فیصلہ کی تو دوسروں کے کام عمل پر اس کا رییکشن ہے خالی دنوں میں کیا کرنا تھا دوسروں کا ایکشن ہوئے تک اس کا اندر رییکشن آیا ہی نہیں تو اپنے طور پر اس کا کوئی کام نہیں ہوتا دوسروں کے عام دنوں میں اپنی بات سمجھانے میں دلچسپی نہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے واقعات ہوتے رہتے ہیں یہ گوشہ محل والا بھی حضور کے خلاف بولا تھا تو عام دنوں میں تو ہمارے ذہن میں نے رہتا کہ اپنے آس پاس جو غیر مسلم ہیں ان کو کہ حضور احکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی غلط فہمیاں دور کریں گی یہ بورا زندگی میں یاد ہی نہیں آتا اب اگر کسی نے گستاقی کر دی تو اب جلیوش نہیں کر جاتا اب پتھراؤ کر رہے ہیں دکانیں جلا رہے ہیں یہ کونے ریاکشن والے لوگ ہیں یہ جذباتی لوگ ہیں اگر مقصدی آدمی ہوتا تو عام دنوں میں وہ حضور کا تعریف کر رہا تھا عام دنوں میں تو کچھ کرنے کی دلچسپی نہیں سامنے والا حضور کے خلاف برہ تب آپ ایکشن میں آ رہے ہیں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں سوسائٹی میں جذباتی یہ دشمنوں کا آلہ کار رہتے ہیں دشمنوں کا چارہ رہتے ہیں یہ اب جو مخالف رہتا ہے وہ ایسے لوگوں کے جذبات بھڑکا جاتا ہے اب یہ لوگ پوچھ جذبات میں آتے ہیں چلو فائرنگ کر دو اب یہی چل رہی پالیسی مسلمانوں کو جذبات میں لانا اور جذبات میں آتے ہی بڑا ایکشن لے لینا اپنی من پسند کے حالات پیدا کرتے ہیں مخالفین ایسے لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کر یہ جذبات میں آ کر دوسروں کا کام کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کی سرگرمیاں دوسروں کی سونچ کا اور دوسروں کے منصوبوں کا نتیجہ ہوتی ہے اور حریفوں کو ہی فائدہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں سبر والے کون ہیں سبر والے دوسروں کے ایکشن سے ریاکٹ نہیں کرتے ان کی اپنی پلاننگ سے چلتے رہتے ہیں چاہے کوئی کچھ بھی کرے اس کا ریاکشن نہیں دے ان کا جو بھی ایکشن ہے اپنی سونچ کا نتیجہ ہوتا ہے اقدام پرو ایکٹیو بیہیوئیئر ان کا ہوتا ہے اقدام کی طبیعت یہ نہیں کہ بس ہمیشہ دفاع 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 نے آگے بڑھ کے مجھے کیا کرنا ہے مجھے اپنا راستہ کیسے بنانا ہے جو سبر والا ہوتا ہے ہمیشہ اپنی مقصد پر نظر رکھتا ہے اپنے اصولوں پر جمع ہو رہتا ہے اپنے اصول ہی اس کو حرکت میں لاتے ہیں اپنا کام اپنے منصوبے سے کرتا ہو اپنی سونچ سے کرتا ہے دوسروں کی سونچ سے نہیں کرتا بے سبرہ ہمیشہ دوسروں کیوں کرتا بعض وقت بچارے ماں باپ بچپن میں بچوں کو تباہ کر دیتے ہیں ماں ہیں تیرے خالوں ایسا کر رہے تیرے نادادی ایسا کر رہی انہوں ایسا کر رہے خاندان والوں کے ظلم کے گلے شکوے ماں باپ جب بولتے ہیں بچوں کو چھوٹے پن میں تو بچہ ہمیشہ کے لئے جذباتی گلے والا اور ریاکشن والا ہو جاتا ایکشن ختم ہو جاتا اس کے باس ہمیشہ انہوں یہ کر رہے انہوں یہ بول رہے انہوں نے ریاکشن میں ہی رہتا فیل ایسا تو یہ گلے شکے گی طبیعت نہیں بنانا بچوں کی تو بہرحال اور جو سبر والا آدمی ہوتا ہے اس کی ترجی کیا ہے priority کیا ہے کہ لمبے مدت کے بعد جو نفع ملنے والے بڑے بڑے اس پہ توجہ دیتا ہے سبر والا اور جو بے سبرہ ہے وہ وقتی اخصاہت وقتی طور پہ غصہ آ گیا جوش آ گیا یا کوئی جذبہ آ گیا تو بہت دنوں تک فائدہ دینے والے جو مفاد ہے اس کو قربان کر دیتا ہے عارضی فائدے کے لئے یا عارضی نقصان سے بچنے کے لئے لمبے لمبے وقت تک کام آنے والے فائدے چھوڑ دیتا ہے کہ پھر سبر آدمی قوموں کی ترقی کا راست کیا ہے قومیں اگر ترقی کرنا ہے تو لمبی مدت کی خاطر لمبی مدت کے بعد جو بڑا نفع ہونے والا ہے اس کی خاطر فوری فائدہ ہے اس کو قربان کرنے کی عادت آنا قوموں اس لئے کہ ایک آدمی کی تو فائدے پانچ سال میں سامنے آ سکتے ہیں مگر ایک قوم ڈیولپ ہونا ہے تو پچاس سال کا پروگرام چاہیے سو سال کا پروگرام چاہیے تب جا کے قوم ڈیولپ ہوگی ہے تو یہ پچاس سال کے منصوبے کے خاطر وقتی مشکلات کو لوگ اندر نظار کرے وقتی نقصانات کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ قوم ترقی کرتی ہے کل پر نظر رہتی ہے کل کیا ہوگا آئندہ اس کے لئے وقتی جذبات کہ اشتعال پر وہ قابو پاتے ہیں اور ہر قدم پر یہ سوچنا پڑتا ہے قوم کو اگر ترقی دینا ہے تو کہ ہر قدم پر یہ سوچنا ہے کہ طویل مدت کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے آج کا مد دیکھو لمبے ٹائم میں کیا نتیجہ نکلے اپنے قوم کے لئے اور صبر کیا سکھاتا ہے منزل پر نگاہ رکھنا سکھاتا ہے راستے کی گل جانوں میں فسنا نہیں سکھاتا صبر والا کرنا ہے اپنے کو کرنا کیا ہے بھائی آسل کیا کرنا ہے اس پہ نظر رہتی ہے آج کیا ہوا کل کیا ہوا پرسوں کیا ہوا نظر انداس کرنا ہے علشتہ نہیں اس میں معمولی سیٹ اپ کر کے نکل جاتا ہے اب راستے چلتے چلتے پتھر آگیا بڑا پتھر آگیا کیوں پتھر آگیا اس کو غصے میں آتا ہوں یا کوئی اور رکاوٹ آگے تو اس کو ہی لات مار رہا مکے مار رہا یہ کیا حصے میں آگیا تو جو راستے میں پتھر آگیا تو یہ رکاوٹ آگیا آپ اس سے بھی مکے لگائیں گے خوب طاقت سے جذبے میں آگے تو نڈھال ہو جائیں گے زخمی ہو جائیں گے وہ مندل تک پہنچنے کی آپ کی طاقت الٹی کمزر ہو جائیں گے راستے کے پتھر کو چھوڑ کے سیٹ سے نکل جاؤ کیوں لڑتے بڑھ رہے اس سے کیوں اس کو دماغ پہ کیوں سوار کر لیا تو بڑھنے کی علاقے لائق نہیں رہے گا اگر راستے کی رکاوٹوں پہ توجہ دے گا سمر کیا ہے مناسب موقع کے انتظار کی صلاحیت کب مناسب موقع آیا جب جی میں آئے نہیں کرنا کس کام کا کب موقع آیا جان کے تب کرنا اس کا انتظار کرنا تب تک خود کو روکے رکھنا اپنے ایکشن کو جب تک مناسب موقع نہ آئے اب یہ صفت اگر قوم میں آئے گی اجتماعی طور پہ تو اس کے اندر ایک سوشیل طاقت پیدا ہو جائے گی سماج کی ایک طاقت پیدا ہوگی سماج کے اندر طاقت پر سماج وہ بنے گا اب ایسا سماج ہی لمبی جد جہد کے لئے ٹکنے کے قابل ہو گا اس وجہ سے اللہ نے قوموں کی کامیابی کے لئے شرط لگائی ہے کامیاب قوم بننا ہے تو سبر والی قوم بنو جذباتی قوم مد بنو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صیرت اسی قسم کے واقعے سے بھری ہوئی ہے تو وہ بھی پورا میں اس کے نوٹس لے کے آیا تھا کیسے کیسے حضور نے اس فالیسی کو اپنی پرسنل لائف میں بھی استعمال کیا اور اجتماعی حکمت عملی جو چلی ہے حضور کی زندگی میں قوم کو اٹھانے کی اس میں بھی کس طرح قدم قدم پہ سبر انشاءاللہ پھر اس کو بیان کریں گے بھئی یہ سب بیانات اس لئے ہو رہے ہیں پہلی بات تو یہ لوگ اس لئے ہے کہ آپ لوگ پوری امت کا سوچنے والے بنیں اور ان خیالات کو آپ پھیلائیں یاد رکھیں اور پھیلائیں دوسرے اپنی زندگی میں بھی اس کو اختیار کریں امت کے لئے دعائیں کرنے والے بنیں آنے والے اتبار کو ہماری اس مسجد میں خواتین کے لئے اجتماع ہے تین بجے سے چار بجے کے بیچ میں یہ اجتماع ہوگا یہ ایک اعلان ہے تین روزہ دعوتی تربیتی کیم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ مولانا مفتی تجمل حسین صاحب کی رہنمائی میں یہ ہو رہا ہے یہ 28, 35, 30 دسمبر کو ہے جو لوگ دعوتی کام میں دلچسپی رکھتے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں اگر میں نہیں تو کون اگر اب بھی نہیں تو کب پھر کب تو یہ اپنے غیر مسلم بھائی جو ہیں ان سے کیسے بات کریں اس کے سلسل میں یہ کیمپ ہے آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے 28, 35, 30 دسمبر کو مسجد حسینی ویجینگر کالونی میں زیادہ زیادہ لوگ شرکت کریں سیکھیں کام کریں سیکھیں کام کریں سیکھیں کام کریں سیکھتے ہیں بیشتہ 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 بیشتہ